محترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے ایک اسلامی بہن کے جانب سے سوال ہے انہوں نے معلوم یہ کیا کہ حضرت جیسے مجھے پلٹی آئی مجھے قے آئی تو کہ آنے کے سبب سمجھے پلٹی آنے کے وجہ سے اس کے کچھ گندے چھینٹے میرے کپڑوں پر بھی گر گئے یعنی کپڑوں پر بھی آ گئے تو کیا اب میرے کپڑے جو ہے ناپاک ہو گئے یا پاک رہے اس کے بارے میں شریعت کا حکم ہے تو دیکھئے کہہ کے چھینٹے جو ہیں جو پلٹی انسان کو آتی ہے تو وہ پلٹی اس کے چھینٹے ہوں یا پلٹی ہوگا کوئی بھی بوندے اگر کپڑوں پر گر جائیں تو کہہ کے چھینٹے پلٹی کے چھینٹے ہوتے ہیں وہ نجس ہوتے ہیں ناپاک ہوتے ہیں اگر یہ کپڑوں پر چھینٹے لگ جائیں سمجھے کپڑوں پر پلٹی کرتے وقت کپڑوں پر بھی کچھ بوند آ جائیں تو کپڑا ناپاک ہو جائے گا سمجھ رہے ہیں تو اس لئے آپ کے کپڑے جو ہے وہ ناپاک ہو گئے ہیں ان کو پاک کرنا ضروری ہے اسی طریقے سے ایک سوال ہے کہ ان کے گھر میں بکری ہے سمجھے اور اس کا دودھ جو ہے وہ استعمال کرتی ہیں تو وہ پوچھنا یہ چاہتی ہیں کہ ایک دفعہ دودھ نکالتے وقت جو ہے دودھ میں بکری کی مینگ نہیں گر گئی تو کیا دودھ ناپاک ہو گیا جی ہاں دودھ جو ہے وہ ناپاک ہو جائے گا کیونکہ بکری کی مینگ نہیں جو ہے وہ نجس ہوتی ہے ناپاک ہوتی ہے اگر وہ کسی بھی چیز میں گر جائے تو وہ چیز بھی ناپاک ہو جاتی ہے سمجھ رہے ہیں جیسے کہ بہار شریعت کے اندر حضرت علامہ مفتی عمجد علیہ عظیر رحمت اللہ کی طالعہ نے اس کو لکھا ہے اور آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ تبارک وطالہ آپ کے سوالات کے جوابات ضرور دی جائیں گے